بے وکوف بندر کئی صدیان پہلے یہاں ایک بہت بڑا کھنا اور تاریک جنرل تھا بندروں کا ایک گروہ جنرل میں پہنچا یہ سردیوں کا موسم تھا اور بندروں نے تھنڈی تھنڈی راتوں سے بچنے کے لیے سخت جدو جہد کی وہ گرم ہونے کے لیے آگ کا شکار کر رہے تھے ایک رات انہوں نے ایک فائر فلائی کو دیکھا اور اسے آگ کا ڈب سمجھا گروہ میں موجود تمام بندروں نے نعرہ لگایا آگ 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 ہاں ہمیں آگ لگ گئے بندروں کے ایک جوڑے نے فائر فلائی کو پکڑنے کی کوشش کی اور وہ فرار ہو گیا وہ غمگین تھے کیونکہ وہ آگ کو نہیں پکڑ سکتے تھے وہ اپنے آپ سے باتیں کر رہے تھے کہ آگ نہ لگی تو سردی میں نہیں رہ سکتے ایک علیفالو بندروں کی سرگرمیاں دیکھ رہا تھا علیفالو بندروں کے پاس پہنچا اور ان سے کہا ارے یہ آگ نہیں ہے وہ مکھیاں ہیں تم اس سے آگ نہیں لگا سکو گے علیفالو کو دیکھ کر بندر ہنس پڑے ایک بندر نے علیفالو کو جواب دیا کہ ارے بولے علیفالو تم کو آگ جلانے کے بارے میں کچھ نہیں معلوم ہمیں پریشان نہ کرو علیفالو نے بندروں کو پھر خبردار کیا اور کہا کہ وہ اپنی احمقانہ حرکت سے باز آ جائیں بندر تم مکھیوں سے آگ نہیں بنا سکتے برائے مہربانی میری باتیں سنو بندروں نے مکھیوں سے آگ بنانے کی کوشش کی ایک بندر میں علیفالو کو پکارا اور علیفالو وہاں سے چلا گیا بندر کئی گھنٹوں تک محض احمقانہ حرکتیں کرتے رہے اور تقریباً آدھی رات ہو چکی تھے وہ بہت تھکی ہوئے تھے اور سمجھ گئے تھے کہ علیفالو کی باتیں درست ہیں ایک علیفالو بندروں کی سرگرمیاں دیکھ رہا تھا علیفالو بندروں کے پاس پہنچا اور ان سے کہا ارے یہ آگ نہیں ہے وہ مکھیاں ہیں تم اس سے آگ نہیں لگا سکو گے علیفالو کو دیکھ کر بندر ہنس پڑے ایک بندر نے علیفالو کو جواب دیا کہ ارے بوڑے علیفالو تم کو آپ جلانے کے بارے میں کچھ نہیں معلوم ہمیں پریشان نہ کرو انہوں نے غار میں پناہ لی اور سردی سے بچ گئے ہم کئی بار غلط ہو سکتے ہیں اور ہمیں دوسروں کی طرف سے فراہم کردہ مشورے مشورے لینے اور قبول کرنے چاہیے